جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام آج ہم بھیڑ کے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے بھیڑ کا بچہ جو ہے یہ بکری کے بچے کی طرح ہوتا ہے اس کو عربی میں البزجو کہا جاتا ہے اس کی جمع بزجان آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا وہ زلد کی وجہ سے بھیڑ کے بچے کی ماند ہوگا چنانچہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دیا اور تجھ پر رحمتیں نازل کی تجھ کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا اب بتا تو کیا کر کے آیا ہے وہ آدمی ارز کرے گا اے پروردگار میں نے مال جمع کیا اور بڑھایا نیز اکثر مال چھوڑ کر آیا ہوں لہٰذا آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجئے میں لے کر آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جو تو نے کر کے آگے بھیجا ہے وہ دکھا تو آدمی ایسا نکلے گا کہ اس نے کوئی خیر کا کام آگے نہیں بھیجا ہوگا چنانچہ اسے دو زخمیں ڈالا جائے گا جوکس چینل کے معزز ناظری نے کرام چنانچہ حدیث میں بھیڑ کے بچے سے تشبیح اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں زلت اور حکارت مقصود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن لائے جائے گا وہ زلت اور حکارت سے بھیڑ کے بچے کی ماند ہوگا پس اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرمائے گا اے ابن آدم میں بہترین تقسیم کرنے والا ہوں تم اپنے ان عامال کا جائزہ لو جو تم نے میرے لیے کیے ہیں میں تمہیں ان کا عجر دوں گا اور پھر ان عامال کو دیکھو جو تم نے میرے علاوہ دوسروں کے لیے کیے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان ہی چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کے لیے تم نے کہا ہے الباز جو فارسی زبان کا لفظ ہے پھر اسے مورب کر لیا گیا بعض عزرات یوں کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو کعبے کے کسی پردے کے پاس یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا اللہم امتنی میتتن ابی خارجہ اے اللہ مجھے ابو خارجہ کی مثل موت عطا فرما اس دیہاتی سے پوچھا گیا کہ ابو خارجہ کس حال میں فوت ہوا تو اس نے جواب دیا وہ ایک بیڑ کا بچہ زبا کر کے کھا گیا مشل یعنی برطن میں پانی پیا پھر دھوپ میں جا کر وہ سو گیا چنانچہ اس نے اللہ تعالی سے سراب ہو کر اور گرمی کے عالت میں ملاقات کی مشل اس برطن کو کہا جاتا ہے جس میں نبیز بنائی جاتی ہے اور آہل عرب جو ہے بیڑ کے بچے کی بہت ساری مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں فلان ازال من بزجن کہ فلان بیڑ کے بچے سے بھی زیادہ زلیل ہے اس لیے کہ بیڑ کا بچہ بار برداری کرنے والے جانوروں میں سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام مزید معلوم آتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں